سلام علیکم میں ہوں آپ کا فارماسیس ڈاکٹر کاشف شربیر اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں الٹی کا ایک بہترین علاج ایک بہترین میڈیسن اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن پیٹ کے مختلف امراض اور مدے کے مختلف امراض کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے جی ہا یہ میڈیسن مارکیٹ میں بہت عام طور پر استعمال ہونے والی اور بہت عام طور پر ملے والی میڈیسن موٹیلیم ہے موٹیلیم جس کا سالٹ ڈاؤن پریڈون ہے اور بیسکلی یہ ٹیبلیٹ اور سیرپ یا سسپینشن کی فارم میں اویلیبل ہے اس کی ٹیبلیٹ 10 ایم جی میں اور اس کا سیرپ 1 ایم جی پر ایمیل کی کمپوزیشن میں آتے ہیں اگر میں اس ٹیبلیٹ یا اس سیرپ کے استعمال کی بات کروں تو اگر آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ فل ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں اوبھار آتا ہے لائک فلنس کی فیڈ آتی ہے یا اوبکائی آتی ہے الٹی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے مطلی جیسی کیفیوت ہے اس کے ساتھ پیٹ کے اوپر کے حصے کی سوجن ہے یا وہاں پہ درد ہو رہا ہے تو اس کا بہترین عراج موجود ہے موٹیلیم کی فارم میں اگر میں موٹیلیم کی استعمال کی بات دروں کہ اس کی کتنی خوراک استعمال کرنے چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کو یہ نہیں دین چاہیے کیونکہ ابھی تک اس کی جو سیفٹی ہے وہ بارہ سال سے کم عمر بچوں میں اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہاں اگر بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے تو ڈیپینڈنگ اپون کو اس کو سیمٹمز کتنی سویر ہیں آپ اس کا میکسیمم اس کا جو سیرا پیر یا سسپینچر ہے اس کے دو چمچ دن میں تین مرتبہ دے چکتے ہیں دو چائے کے چمچ کھانے سے پہلے دینا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ اڈرلٹس میں دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم اس کی ایک گولی دن میں تین مرتبہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ بھی کھانے سے دس سے پہلے دینا چاہیے اگر اس میڈیسن کے مزورت ساتھ کی بات کروں تو اس کے مزورت ساتھ اتنے کوئی زیادہ نہیں ہے بہت ریل سائیڈ فیکٹس آتے ہیں بہت مائنر سے ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں سکن ریشت ہو سکتے ہیں اور معمولی سا الرجک رییکشن آ سکتے ہیں ایس تچ کوئی سائیڈ فیکٹی میچر نہیں ہوتے اگر پرگننسی کی بات کریں تو اس میڈیسن کو حمل میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ لیکٹیشن میں یا ایسی میں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی یہ میڈیسن استعمال نہ کریں اگر اس میڈیسن کے انٹریکشن کے مزورت ہوتا ہوں تو اس کے انٹریکشن کیٹوکن وزور کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مختلف جو میڈیسن ہیں جو سی وی پی تری اے انہیبیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن آتی ہیں اور انٹی بارڈک اریتروزین جو ہے جسے اریترومائسین کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن آ رہے ہوتے ہیں اگر کونٹرائنڈکیشن کی بات کریں کہ کون سے لوگوں کو یہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے وہ بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے وہ یہ میڈیسن نہ لیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو جگر کا مسئلہ ہے یا دل کا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ جو اس سال سے ہائپر سنسٹیم ہیں وہ یہ میڈیسن لینے سے آوائید کریں اس کے علاوہ اگر آپ موٹیریم کے بارے کو جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے شکریہ